پیر بڈیسر اور پیر کلیسر ادارے کا قیام دو ہزار نو میں عمل میں لیا گیا جبکہ دو ہزار تیرہ میں سٹوڈنٹس کے والدین کے سرار پر مخلوط تعلیم کائغاز کیا گیا ادارے کی انتظامیہ نے تعلیم و تدریس کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا یہی وجہ ہے کہ آج اس ادارے میں طلبہ و طالبات کی تداد نو سو سے زائد ہے تعلیم و تربیت کے مایار کو بہتر بنانے کے لیے ادارے کی تین ونگز میں تقسیم کی گئی ہے جس میں پرائمری ونگ، میڈل ہائی ونگ اور کالج ونگ شامل ہیں تین ونگز میں تدریسی سٹاپ کی تداد 53 ہے جو عالی تعلیم سے آراستہ و تربیتی آفتہ ہے خوبصورت و دیدہ زیب ڈیزائن کی حامل کالج کی امارت کشادہ و ہوادار کلاس رومز پر مشتمل ہے جس میں امتحان اور تقریبات کے لیے کشادہ حال بھی موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت امارت کے چاروں اطراف باؤنڈری وال کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب بھی کی گئی ہے طلبہ و طالبات میں زو کے مطالعہ کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین کتب پر مشتمل لائبریری کے ساتھ ساتھ سائنسز کے طلبہ و طالبات کے لیے جدید ترین سائنس لیبز کمپیوٹر لیب بھی ادارے کا حصہ ہے علاوہ آزین جدید سائنسی تحقیق تک رسائی کے لیے جدید ترین اور تیز ترین انٹرنر سروس بھی میسر ہے جدید طریقہ تدریس کے پیش نظر کلاسیز میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے سکالرشپ کے تحت ذہین مگر نادار طلبہ و طالبات کو فری بنیادوں پر زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے اس وقت دیر سو سے زائد سٹوڈنس ادارے میں فری دعلیم حاصل کر رہے ہیں موجودہ دور میں تعلیم کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے جس سے تعلیم کا حصول بہت مہنگا ہو گیا اس کے برعکس اور عام روش سے ہٹ کر ایڈمیشن اور مہانہ فیزیس کو انتہائی مناسب اس سے بہتر بنانے کے لیے اور طلبہ طلبات کے نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کی خاطر والدین سے بقائدہ روابط کا احتمام بھی ادارے کا خاصہ والدین سے تحریری اور ٹیلی فونک روابط استوار کیا جاتے ہیں تاکہ طلبہ و طالبات کو ان کے نفسیات کے مطابق ٹیل کیا جا سکیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور والدین کے تعاون سے جلد انشاءاللہ کالج کو یونیورسٹی کلاسیز تک اٹڈریٹ کیا جائے گا تاکہ وہ طلبہ بلخصوص طالبات جو دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں انہیں اپنے قریبی ادارے میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مجسر آ سکیں حاصل کا قیام بھی جلد انشاءاللہ عمل میں لائے جائے گا اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کو پک اینڈ راب کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے کالج مین کا انتظام بھی مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل ہے موزز و محترم والدین السلام علیکم بی اے کونس کولینڈ کالج کا پرنسپل بننا میرے لئے انتہائی اعزاز کی بات ہے بی اے کونس کالج کی اچیرمنٹس اور گولز کی بابت آپ نے ڈاکومنٹری ملائزہ فرمائی ہم آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھی سات بار کوشش کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے وی کونس کالج پر آپ کا اعتماد ہمارے لئے ایک اعزاز ہے اور اپنے اعزاز کا تحفظ ہماری کوشش بھی ہے اور ذمہ لاری بھی موزز والدین طریق تدریس و یا طلبہ کی تربیت اس کو مسالی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ بامر قوابط استوار رکھیں اس سے بچوں کی تعلیمی اور نفسیاتی مسائل کے عالمے مدد ملتی ہے اسادزہ کے ساتھ ساتھ جو والدین بچوں کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ بچے بہتری کے ساتھ اپنے گولز حریف کر لیتے ہیں لہٰذا ہم آپ سے استعداد کرتے ہیں کہ آرما فیس بے دینائی کافی نہیں بلکہ ادارہ کی نظامیہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ کاری آپ کے فرائض میں شامل ہیں آپ سے کوئی امید ہے کہ آپ بسلسلہ حضا ہماری معاملت اور انمائی فرماتے رہیں آخر میں آپ موزز والدین سے بیجنگ خلصانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بی ایک میں سکور امکالت کا انخواب فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و بہت شکریہ بہت میرا